موسیقی آدھاب نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس میوز بولیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر دنیا ور میں کرونا وائرس کا خہر لگاتا جاری ہے آج رات نو بجے تک دنیا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو کروڑ تین لاکھ باویس ہزار آٹھ سو ستی نو ہو گئی ہے جبکہ سات لاکھ چالیس ہزار چار سو تریتر افراد کی موت ہو گئی ہے ہندوستان میں کوویڈ نائنٹین کے متاثرین کا آگڑا باویس لاکھ ارسٹھ ہزار چھ سو پچھتر ہو گیا ہے جبکہ پینتالیس ہزار دو سو ستاون افراد ہلاک ہو چکے ہیں تلنگانہ میں متاثرین کی تعداد بیسی ہزار چھ سو سنتالیس ہو گئی ہے جبکہ چھ سو پینتالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں تلنگانہ میں پیر کے روز ایک ہزار آٹھ سو چھ نو نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور آٹھ افراد کی موت ہوئی ہے ریاست میں فلحال باویس ہزار چھ سو اٹھائیس ایکٹیف کیسز ہیں اسی بیچ مرکزی وزارت سہت نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک بھر میں ریکوری ریٹ میں کافی اضافہ ہوا ہے یہ ہم آپ کو ڈیلی ریکوریڈ کیسز کا بیورہ دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ پچھلے ایک سپتہ میں جو اوسط ریکوری کی در ہے وہ پچاس آزار سے ادھک ہو گئی ہے یہ ایک گراف ہے جو ہمیں کچھ سنتوشتی دیتا ہے جب بھی ہم اس کو بناتے ہیں اور آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو حصہ ہرے میں ہے وہ ریکورڈ کیسز کا ہے اور جو حصہ نیلے رنگ میں ہے وہ ایکٹیف کیسز کا ہے ایکٹیف کیسز آج کی تاریخ میں کل کیسز کے لگ بھگ 28 پرتیشت ہو گئے ہیں اور نیرنتر گھٹ رہے ہیں جیسا میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کیونکہ کلینیکل مینجمنٹ بہتر ہوا ہے ایفیشنٹ ہوا ہے اس لیے جو ریکوری کی پرتیشت در ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے اور ابھی ہم 69.80% ریکوری دکھا رہے ہیں یعنی آلموسٹ 70 پرتیشت ریکوری ہے انیک راجے ایسے ہیں جن کی اردو عدب کے استاد اور معروف شاعر رہا تندوری آج یعنی منگل کے روز انتخال کر گئے رہا تندوری کوویڈ 19 میں مبتلا تھے اور انہوں نے آج صبح ہی اس کی اطلاع دی تھی مشاعرہ لوٹ لینے کی صلاحیہ تکنے والے ستر سالہ شاعر رہا تندوری کا اندور کے اسپتال میں علاج چل رہا تھا دورانے علاج انہیں دو مرتبہ دل کا دورہ پڑھا اور اس کے بعد وہ زندگی کی جنگ ہار گئے بددہ ہمیں راہت صاحب کے نام سے مشہور رہا تندوری کا انتخال عدبی دنیا کے لیے عظیم خسارہ ہے زلے مجسٹریٹ منیسٹ سنگھ نے بتلایا کہ کوویڈ 19 کے انفیکشن میں مبتلا اندوری کا آروندو انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں دورانے علاج انتخال ہو گیا انہوں نے بتایا کہ رہا تندوری دل کے آرزے گردے کی تکلیف اور ڈائیبیٹیز جیسی بیماریوں میں مبتلا تھے ٹویٹر پر اپنے آخری ٹویٹ میں رہا تندوری نے مددہوں کو کرونا ٹیسٹ مضبط آنے اور ہاسپٹل میں داخل ہونے کی اطلاع دیتے ہوئے دعائے سہت کے لیے اپیل کی تھی انہوں نے لکھا تھا کہ وہ اپنی سہت کے بارے میں ٹویٹ پر ہی آگاہ کرتے رہیں گے تاہم انہیں اجل نے محلت نہیں دی جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبِ مسند ہیں جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں ذاتی مقام تھوڑی ہے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبِ مسند ہیں جو آج صاحبِ مسند ہیں کر نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں دیکھیں یہ میں شعر جو آپ کو سنا رہا ہوں یوستن میں یہ شعر میں لال قلعے میں بھی پڑھتا ہوں اور وزیر آزم بیٹھے بے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے میں یہ شعر پڑھتا ہوں میں اسی لیے شاید میں ہندوستان میں بہت مشہور ہوں یا بہت بدنام ہوں امرجنسی کے زمانے میں میں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تھا کہ سرکار چور ہے تو دوسرے دن پولیس اسٹیشن پر مجھے بلا لیا گیا اور افسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے رات مشاعر میں یہ کہا ہے کہ سرکار چور ہے میں نے کہا جی ہاں یہ تو کہا ہے کہ سرکار چور ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے کہ پاکستان کی سرکار چور ہے یا امریکہ کی سرکار چور ہے یا برطانیہ کی سرکار چور ہے تو وہ افسر نے مجھے دیکھ کے افسر مشکرایا اور کہا کہ اچھا آپ ہمیں بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار کہاں کی چور ہے اس نے جو آج صاحبِ مسند ہیں جو آج صاحبِ مسند ہیں جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شان کرونا وائرس کی وجہ سے تیلنگانہ کے ایک پولیس آفیسر کی موت ہو گئی زلے محبوب آباد میں برسرِ خدمت ڈی ایس پی پچاس سالہ پی اے ششیدر کرونا سے متاثر ہو گئے تھے اور انہیں علاج کے لیے ہیدرباد کے خانگی ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا جہاں وہ آج جانبر نہ ہو سکے ششیدر کا تعلق انیس سو چھینو بیچ سے تھا پولیس پورس میں وہ بطور آم ڈیزروڈ ایس آئی کے طور پر شامل ہوئے تھے انہوں نے زلے سلسلہ قریب نگر بیلنپلی ہیڈکارٹرز میں بھی خدمات انجام دی تھی اس کے بعد ششیدر کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی دی گئی ایک اور واقعے میں آم ڈیزروڈ پولیس کانسٹیبل یوسری نیواز کی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے موت واقع ہو گئی وہ محبوب نگر زلے میں ڈیوٹی پر تھے انہوں نے آج صبح چھے بجے آخری سانس لی کرونا سے متاثر ہونے والے مریضوں کی خودکشی کے واقعات میں لگاتار اضافہ ہوتا جارہا ہے تازہ طور پر حیدرباد کی ایک خانگی ہاسپٹل میں کرونا کے ساٹھ برس کے مریض نے خود کو پھانسی لگا لی پولیس کا کہنا ہے کہ محلو کا تعلق کریم اگر زلے سے تھا اور انہیں چھے اگست کو علاج کے لیے ہاسپٹل میں داخل کرا گیا تھا بتا جاتا ہے کہ پیر کی شب اسپتال کے ایک سٹاف ممبر نے مریض کی لاش کو پھانسی پر لٹکتا ہوا دیکھا پھر اس کی تلہ پولیس کو دی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کیا اور وہاں موجود سٹاف اور دیگر لوگوں سے پوچھتاچ کی پولیس نے اندیشہ ظاہر کیا کہ شخص نے تناؤں میں آ کر یہ افسوسنا خدم اٹھایا ہوگا معاملہ درج کر کے پولیس کے ذریعے ضروری کاروائی شروع کی گئے خابل ذکر ہے کہ اندوستان کے کئی ریاستوں میں کوویڈ سینٹرز اور آسپٹلز میں کرونا مریضوں کے خودکشی کے واقعات سامنے آ چکے ہیں دیلی مہاراسترہ اور بیہار میں کئی مریضوں نے تو کرونا سینٹرز یا پھر اسپتال کی چھت سے کوت کر اپنی جان دے دی بیشتر معاملوں میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے لوگوں نے اپنی زندگی ختم کی خانگیہ آسپٹلز میں خواہد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر خانونی طور پر کوویڈ نائنٹین کے مریضوں سے لاکھوں روپے اصول کرنے کے خلاف بھارتیا جنتا یوا مرشا کے کارکنوں نے ملت پیٹ یا شودہ ہاسپٹل کا گھیراو کرتے ہوئے دھرنا منظم کیا پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا بی جے وائی ایم کے قائدین اور کارکنوں نے مطالبہ کیا کہ ایسے دواخانوں کو مہربند کر دینا چاہیے جو کوویڈ نائنٹین کے خواہد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عوام سے پندرہ لاکھ پندرہ سے پچاس لاکھ روپے تک اصول کر رہے ہیں روپے تک اصول کر روپے تک اصول کر رہے ہیں تیلگو درشن پارٹی کے قومی صدر این چندرابابو نائیڈو نے اونگوئی کے سرکاری ہاسپٹل میں ایک شخص کی دو دین سے پڑی لاش کی ویڈیو ٹویٹر پر پوچٹ کی انہوں نے کہا کہ مظر دیکھ کر کلیجہ پھٹ گیا ہے اس تعلق سے ہاسپٹل کے عملے کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں اور دو دین سے پڑی لاش کی طرف انہوں نے توجہ تک نہیں دی افسوسنات پہلو یہ ہے کہ اس لاش کو کتے کھا رہے تھے چندرابابو نائیڈو نے کہا کہ اس حکومت میں حقوق انسانی کی پامالی ہو رہی ہے اور حکومت عوامی مسائل کو حل کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے چندرابابو نائیڈو نے کہا کہ اس واقعے کی مذہمت کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے سب کوئی موضی کی بای huge hvorج کرنے میں ت vole سے پڑی لیکس سرنا چکی رہے تھے ��یڈو سرنا چکی حلد سرکر سرنا چکی رہے تھے تلانہ ہائی کورٹ میں کشمیٹ سرحد پر شہید ہونے والے فیروس خان کو حکومت کی طرف سے دیے جانے والے اگزگریشہ میں تاقیر پر منگل کے دن سماعت ہوئی ہائی کورٹ کے چیف جرسٹس نے مقدمی کی سماعت کی سرکاری وکیل نے بتایا کہ گزشتہ ہوا فیروس خان کی اہلیہ کے اکاؤنٹ میں انتیس لاکھ روپے جمع کیے گئے تھے جس پر عدالت نے کہا کہ حکومت کو نوٹیز دینے کے بعد ہی وہ حرکت میں آئی ہے عدالت نے کہا کہ جمع کی گئی رقم کے ثبوت کہاں ہیں جس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ دو دن کے اندر ثبوت عدالت میں پیش کیا جائیں گے عدالت نے اس مقدمی کی اگلی سماعت انیس اگست تک ملتوی کر دی اسی بچ آئین اینڈ چینل کے نمائندے نے فیروس خان کے گھر والوں سے باتچیت کی اور اس بات کی تذدیق ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ رقم ان کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی گئی ہے ساتھ ہی جس زمین کا وعدہ ریاستی حکومت نے کیا تھا اس زمین کے کاغذات بھی حوالے کیے حالانکہ وہ زمین ابھی تک ان کے حوالے کی جانی ہے میں محمد فیروس خان کا ماما بات کر رہا ہوں یعنی ان کے سوسرے صاحب بات کر رہے ہوں اور جو سو زمو کشمی میں جو پاکیسان موارٹر پہ جو ڈیڈوہا محمد فرسکان کی بھاری جو ناوک ساپ کونٹے کو لائے گئے تھے اس تعلق سے میں بات کر رہا ہوں اور گیارنٹری اوارٹ کے پیسے جو لیٹ ہو گئے تھے دیر درست ہو گئے لیکن ہمارے کو وہ پیسہ ہمارے کو مل گیا ہے اور ہمارے کو دو سو گز کا لیٹ بھی دیا ہے ابھی اس کے جو سو ہم کچھ اجاتے ہیں اس میں مارکنگ ہوگا کر کے ہم ہینڈ اوارٹ کر لینا چاہ رہے ہیں ابھی ہم ہم ہمارا آپ اس پر پیر رہے ہیں زمین آپ کو ہلا کرے ہیں تو دے جیدے جیدے ہم ہمارکنگ کرنے کا ہے ہمارکنگ کر دیا ہے تو ہم ہینڈ اوارٹ کر لے کو اس کا کام چاہدہ پر دیتے ہیں مرکن کر دیمائی کھل پیپر دید ہمارے کو اور لیاڈ بھی دیکھے ہم رکاوٹ کیا ہاں رکاوٹ اس لئے ہیں کہ لبے اس میں ایک جب نمب ہے ہمارا سمجھنے آرہا گوروٹر ہمارا وہ آکے میں مارکن کر کے دے دیا تو ہم اس کو کچھ ہمارے ہانگر میں لے کر کام چالک کر دیتے ہوں پیپر مل گئے ہمارے کو بہت 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 گوروٹر ناغ لکے سا نے اپنی پس ایسے دو سال کے بعد ملے دیر ہوئی تو اس میں مہر مل گئے پیسے ہمارے کو یہ نیر کے ایک دن پہلے پروٹینین لیکس جو گیانٹی ریوارڈ کا پیسہ تھا وہ ہمارے کو آ رہا ہے گیانٹی کتا پروٹینین لیکس چلتا ہوتا وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی نے کہا ہے کہ سپٹمبر میں پہلے سے تیشدہ شیڈیول کے مطابق ایم سیٹ انتہانات مناخت کرنے کا منصوبہ ہے لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے انہوں نے کہا کہ محکمہ تعلیم کے عدداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس مناخت کرتے ہوئے ایم سیٹ کے ساتھ دیگر کومن انٹرنس ٹیسٹ اور سرکاری سکولوں میں ڈیجیٹل کلاسز شروع کرنے کے مسئلے پر تبازلہ خیال کیا گیا انہوں نے کہا کہ بیس اگر سے سرکاری سکولوں کے طلبہ کے لیے ڈیجیٹل کلاسز شروع ہوں گی چھٹی جماعت کے طلبہ کے لیے دوردرشن اور ٹیسی آر چینل کے ذریعے کلاسز مناخت کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ یکم سپٹمبر سے تیسری تا پانچویں جماعت کے طلبہ کے لیے ڈیجیٹل کلاسز شروع کی جائیں گی سترہ اگرستے انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کے لیے بھی آن لائن کلاسز شروع ہوں گی یکم سپٹمبر کے بعد انٹرمیڈیٹ میں داخلوں کا عمل شروع ہو گیا ریاستی حکومت کی ہدایت کی خلاف ورزی کرنے پر ہیدرباز میں دس خانگی سکولوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے کیسز زرچ کیے گئے ہیں لوگ ڈاؤن کے نفاس کے بعد ساتھ اپنیلک حکومت نے جیو فورٹی سکس جاری کیا تھا جس کے کوویڈ نائنٹین کے اصولوں کے مطابق سکولوں کو تعلیمی سال دوہزار بیس اکیس کے لیے صرف ٹیوشن فیز جمع کرنے کی اجازت تھی کوویڈ نائنٹین کے بعد لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہونے والی مشکلات کو مدے نظر رکھتے ہوئے تلگانہ ریاستی کابینہ نے یہ خرارداد منظور کی تھی کہ تعلیمی سال دوہزار بیس اکیس کے دوران سکول کسی بھی قسم کی فیز میں اضافہ نہیں کر پائیں گے اور وہ مہانہ بنیاد پر صرف ٹیوشن فیز حصول کریں گے وزیر بہبود کوپولہ عیشور نے محرم کے مہینے میں علم ایستادہ اور بی بی کا علم جلوس اور ازاداری سے متعلق رائے مشورہ لینے کے لیے ایک آلہ سطح اجلاس طلب کیا اس اجلاس میں وزیر داخلہ محمد محمود علی مجلی سے اتحاد المسلمین کے ارکان اسمبلی احمد پاشا خادری ممتاز احمد خان رکنے کاؤنسل ریاض الحسن آفندی حیدر آغا اور دیگر شیعہ تنظیموں کے نمائندوں کے علاوہ اقلیتی بہبود کے مشیر ایک اے خان بہبود سیکریٹری احمد ندیم بلدیہ کمیشنر لوکش کمار حیدرباد پولیس کمیشنر انجانی کمار کے علاوہ دیگر موجود تھے اجلاس میں مختلف امور پر تمام افراد نے رائے دی لیکن شیعہ تنظیموں نے متفقہ طور پر بی بی کے علم کے جلوس نکالنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ذرائع کے مطابق مجلس کے نمائندوں نے بھی کہا کہ گنیج جلوس کو نکالنے کے لیے جو قواعد وضع کیے جائیں گے اس کے مطابقی محرم جلوس اور ازاداری کی اجازت دی جائے اس پر وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ گنیج جلوس کے بارے میں ابھی کوئی خطئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے انہوں نے شیعہ تنظیموں کے نمائندوں سے کہا کہ وہ علم بٹھانے اور ازاداری کے دوران کس طرح کریں گے اس پر رائے مشورہ کریں کمیشنر پولیس کو اس وصلے میں ایک ریپورٹ دینے کی ہدایت دی گئی ہے وزیر اخلیتی بہبود نے کہا کہ ایک دو دن میں پھر ایک بار اجلاس طلب کرتے ہوئے خطئی فیصلہ لیا جائے گا وزیر بلدی نظم و نسک کیٹی رامہ رونے کہا ہے کہ آپ رسانی بلز کی ادائیگی برابر کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ لوگ تاؤن کریں ون ٹائم سٹلمنٹ سکین سے مطالق پوشٹر اور بینر اور پانفلیٹس کی رسمی جرہ انجام دی اس موقع پر وزیر موصوف نے بتایا کہ اٹھائیس بلدیات میں گزشتہ ماہ کی گزشتہ ماہ کی اٹھائیس ساری کو جیو نمبر تین سو ساتھ جاری کیا گیا تھا جس کے تحت کافی عرصے سے زیر الٹوہ بلز ہیں شہریوں کے لیے ایک سنیرہ موقع فراہم کرتے ہوئے ون ٹائم سٹلمنٹ سکین شروع کی گئی ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے بغیر سوت کے یا کسی پینالٹی کے صرف اصل بلد کی ادائیگی کی جا سکتی ہے یہ سکین یکم اگستہ پندرہ سپٹمبر تک جاری رہے گی انہوں نے وارٹر ورکس کے ملازمین سے کہا کہ ہر ایک اپنے اپنی سطح پر خوب محنت کرتے ہوئے زیر الٹوہ بلز کو اصول کریں اور شہری بھی ہر ماہ اپنے بلز پابندی سے ادا کریں عظیم در بلدیہ حیدرباد حدود میں چودہ آگست کو چھبیس بستی دواخنوں کا آغاز ہوگا اس سلسلے میں ریاستی وزیر تلسلی سنیس نوازی آزب نے انتظامات کا جائزہ لینے کیلئے ایک عالی سطحی اجلاس طلب کیا اس اجلاس میں بلدیہ کمیشنر لوکیش کمار حیدرباد کلیکٹر شویتہ مہنتی رنگہ ریڈی ایڈیشنل کلیکٹر کے علاوہ دیگر موجود تھے وزیر تلسلی سنیس نوازی آدم نے کہا کہ چودہ آگست کو صبح نو بج کر تیس منٹ پر چھبیس بستی دواخنوں کا آغاز ہوگا ڈپٹی سپیکر پدما راو وزیر زاکرہ محمود علی وزیر بلدی نظم و نسک کے ٹی آر وزیر سہد ایٹلا راجندر میر راموہن اور ڈپٹی میر افتتاق کریں گے انہوں نے بتایا کہ غریب عوام کو علاج کی سہولت فرام کرنے کے لیے یہ بستی دواخانیں کھولے جا رہے ہیں سنیس نوازی آدم نے کہا کہ عظیم تر بلدیہ حیدرباد میں تین سو بستی دواخانیں کھولنے کا حکومت کا نشانہ ہے اب تک ایک سو ستی نو دواخانوں کے ذریعے عوام کا علاج کیا جا رہا ہے موشی کالی چائی کچھ کالے گا مان موشی کالی آسو یہ بات ہے جی نہیں یہ بات ہے تلنگانہ کے وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی کیٹھی رامارہوں نے سرسلہ زلے کے تنگلہ پلی کلسٹر میں کسانوں کے پہلے کلسٹر کا افتتا کیا یہ کلسٹر کسانوں کو متحد کرنے کسان مندود سمیتیوں کو مستحکم کرنے زرا سے متعلق سرگرمیوں کو باخاہدہ بنانے اور آمدنی میں اضافہ کرنے میں معاول ثابت ہوں گے کیٹی آر نے اس افتتا کی اطلع سوشل میڈیا کی اہم پلیٹ فارم ٹویٹر کے ذریعے دی انہوں نے اس سلسلے میں تصویر کے ساتھ کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ ہر ایسے مزید سات کلسٹرز ان کے شخصی مسارف سے اکٹھائیس لاکھ روپے سے تعمیر کیے جائیں گے انہوں نے نشان دہی کی کہ حکمران جماعت ٹیاریس کے ارکان اسملی بھی اپنے متعلق حالقوں میں اسی طرح کے مراکز خائم کریں گے زلہ نیرمل میں سری رام ساغر پروجیکٹ میں مچھلیوں کے افضائش کے مچھلی کے بچے کو چھوڑا گیا اس موقع پر وزیر اندرہ کرن ریڈی اور زرہ کلیکٹر بھی موجود تھے انیمل حزبنری ملسٹر تلحسنی سریمان سادو نے اس موقع پر کہا کہ خاندانی پیشے کو فروغ دینا ہی وزیر اعلی کے چند شکر راو کا مقصد ہے ماہیگیروں کی ترقی کے لیے مفت مچھلیوں کے بچے تقسیم کیا جا رہے ہیں اس سال ریاست بھر میں مختلف زخائر عاب میں اسی کروڑ مچھلی کے بچے اور پانچ کروڑ جھنگوں کو چھوڑا جا رہا ہے وسائل پیدا کرنا اور اس کی آمدنی غریب عوامیں تقسیم کرنا ہی حکومت کا مقصد ہے سیاری گریر retaining ایکسپوڑ سیاری گریر کے بچے زبود موسیقا 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 موسیقی 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 یہ ہمارا دعویٰ ہے یہ سرکار کرونا ہنٹرول کرنے کے لیے کمیٹمنٹ کے ساتھ کیر کے ساتھ ایڈمنیسٹریشن کو نئی چلا رہی ہے آج تلق چار مہینے ہو جا رہا ہے جو ہم لوگاں سیکھتے ہیں گلتی یہاں ہو سکتے ہیں پہلے گلتیوں کے اوپے سیکھنا اپنا فرض بنتا ہے خاص کر سرکار کا فرض بنتا ہے گہاں گلتی ہوئی کیسا سزارنا کس طرح اچھی طرح سے ایڈمنیسٹریشن کرنا کے لیے موقع ہے یہ راستہ سرکار پر یہ راستہ سرکار کرونا کو چھوڑ کے کرونا کو چھوڑ کے سب بغل کا سبجٹس کو دورانے کے لیے کوشش کر رہی ہے ابھی ہمارا سی ایل پی لیڈر بٹی بکرمار کا جیوی نے صحیح کہا ابھی ایم ایچ ای گائیڈ لائنز جو ہے کوویڈ نائنٹین گائیڈ لائنز جو ہے وہ کیول اپوزیشن کنٹرول کرنے کے لیے یہ اصول پورے ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے سوچری مگر یہ ایم ایچ ای گائیڈ لائنز اس لیے دے دیے گئے ہیں یہ کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر لوگوں کو یہ نیوز پہلا کے ان لوگ بتانے کے لیے نہیں پھرنا ضرورت نہیں ہے تو ساف سترہ رہنا سابون سے ہاتھ دونا ماسک لگانا بگر کام کے باہر نہیں آنا عثمانیہ دواخرے میں خدمات انجام دینے والے اور سورسنگ ایمپلائیز کی جانب سے تنخواہوں کی جرائی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا احتجاجیوں نے بتایا کہ کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ مریضوں کی علاج کے لیے ان کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں لیکن ان کو گزشتہ چار ماہ سے تنخواہ نہیں دی گئی اور ان کو مریضوں کی علاج کے لیے پی پی کٹس و دیگر اشیاء بھی فراہم نہیں کی جا رہی ہیں انہوں نے بتا کہ گاندھی ہاؤسپیٹل میں عارضی طور پر خدمات انجام دینے والے ملازمین کو بارہ تا سترہ ہزار روپیوں کے علاوہ دیگر سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں لیکن دواخر عثمانیہ میں عارضی ملازمین کے ساتھ دوہرہ رویہ اختیار کیا جانا ہے ملازمین کے ساتھ دوہرہ رویہ اختیار کیا جانا ہے ملازمین کے ساتھ دوہرہ رویہ اختیار کیا جانا ہے ناظرین اس نیوز بولیٹن میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی ہے آئینین چینل ملازمین ہے موسیقی